میرے نوج بن ساتھیوں آج میں ترموتی چینل کے مادیم سے گوردیب سورگی شریسورجن جیتن کے آسیرواز سے بھارت کے مہان پرتاپی مہاراج پرتفیرہ چوہان اور محمد گوری کے بیچ یہ ترائی میدان میں اٹھارمہ یوت کے نحلاتوں میں ہوا تو اس بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات شفقت کرا دوں کہ پرتفیرہ چوہان نے سترے بار محمد گوری کو یوت چھت کے میدان میں پوری طرح پراثت کیا اور اٹھارمہ بار دھوکاس ہے پرتفیرہ چوہان کو بندی بنا کر کس طرح اپنی گجنی میں لے گیا یہ بیرہ سے پرپوڑا کھان ترموتی کا سڑ کے مادم سے آپ کے سامنے پرستود ہے تو آجائیے میرے نوج بنو ہم سر مور رہے بطلہ آئے پور بھی سکی جو رجدانی چھپن پیڑی چلی اگھائے آرے بھارت برس بیر بھومی ہے بھارت برس بیر بھومی ہے ماخن چیتن رہو سنا پرتفی راج دیش کی گرمہ ان کی گاثہ رہے سنا لال کمانیاں بھیر یمانیاں سب دا بھید کو بھید رہا ری کائی کائی کیسے آر بھائی دی پیر تھی کی جانے کو ناہ تو رے گدھاری موسیقی ترموٹی چینال کے مادھم سے ہوئی ہے چی سٹ پورے بھی ستار کائی اور گڑی کڑی پر گجو کہانی ماخن چیتن رہو تو سنا موسیقی یاد رکھنا میرا نوج بساتھیو پرتفی راج چوہانی کس طرح بھارت کی بیرگدھی کو پھرابت کیا یہ سندہ داستان ترموٹی چینال کے مادھم سے آپ تک موچا رہا ہوں موسیقی موسیقی ارے راجہ ساہی راج سدا سے بھارت کے ہی چارہ یوری موسیقی گجنی اور ایران کہیں کابول کندھار کی تھی پر چوری موسیقی اپنی اپنی شان دکھا دی موسیقی سینہ سنگ سر ترکروری سینہ راج پڑھانے سامنت سبی دھیا بیچ اہوں اوری دیشا دیشا کے سبی مہی پتی دل یا پھنیمی کری بیچھا دلی کو کیسے یا پناوے کاؤ دن بھلی کرے کرتاری اسی طرح دلی کیسا سکو انانتو پالو بڑے حسیار ارسی مہاراج بڑھا بھی اپناو کر کر سینہ کو للا بستار ادھر سہریہ جو میرے کلا پہ نامی سورگ نرے سکا سو میں سرچا ہاں نبن سکے جن کی دھجا رہی نبچھائی آر چوڑی چھاٹی کرنا آر جرسی آر چیت ون دیکھیں چیت چکرائی سورٹ کی نائی رڑ پھومی پہ مانو چھوڑی پھائی رڑ جائی مانو چھوڑی پھیک آر چالہ کیسا شکے قسم 페ید کہ سنو حوال آرے سندر چھائیا کہ کمارک نہیں آئے مانو پڑی للا مرگ چھائی بھائیو جب پرثویرہ چوہان کی اسکیت چارو دساؤں میں پھیل گئی بھائیو سمیہ جو تس بھولائی کی سو میں سوارچی نام دھرا پرثویرہ چوہان کی نام جب نکلو سنکی مات پتہ ہر ساتھی میرا نوج مانو سو میں سو چوہان نے بچے کا نام پرثویرہ چوہان رکھ دیا پرثویرہ چوہان کا جن 1149 میں اجمیر میں پتہ سو میں سو چوہان کے گھر پرثویرہ چوہان کی سندرتہ کیسی تھی گوھروں بدن کے للا کے حرچی لاخو نی رکھ کے پوڑ ماں بھاگ دونوں یوٹھ کے ہاتھے کانگوری دیکھت نینہ کی لگی بھی سالی آرے دھنسو سمان تنی ہے بھے کھوٹی لمبی بھجا کے نرے سن کیا پوکھین چھتر کی اب بیلا ہے میلا لگو کے بھبن بھرمار گوڑو بھائیا ایسا ہی نئی جور جور رائیت کے آئی بھبن میں آرے منا مانے مانگے یو پہن ہاتھی گھوڑا کے مالکھ جانا باٹے راؤ رتنا بھندہ بھائیا سو می سرچوہان رتنا دھنا کھان لٹا تھے آئی آئے سو می سرچوہان رتنا دھنا کھان لٹا تھے ہی بھائیا سو می سرچوہان رتنا دھنا کھان لٹا تھے ہی بھائیا سو می سرچوہان بھائیا سو می سرچوہان آرے بجی پدھائی راج بھون می سرچوہان بھائیا سو می سرچوہان اوہ 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 بھائیا سو می سرچوہان بھائیا سو می سرچوہان آرے دن دونے اور رات چوگنیں پڑھنیں لگے موسیقی موسیقی دو پتے گن پیپلین پہ ڈھال بچوان میں ہی پرچووی راجنی کھیل کھیل میں کیوں کمال میرے نوج بن ساتھیوں بچوان میں پرچووی راجنی گھوڑے پر سبار ہو کر گے جب جنگل میں پہنچے بھکتو بھومی گئے کھہ للاپی ہڈبی لاؤچیں گھارت سیرنی ہار آرے بناتیار بیر پردین لڑکے ناہر کہتاو تو پچھان اے پہ پا تک گئے خوب دکھائے آئے سیا جن کی کوئی کھینائی سما آرے ان کے نانا کے للا دلی پہ سن کے چھائی تھی خوشی اپا سو لے چھالک ہے یو مر پی رتھیکی نانا نے لے پاسا بھولائی دلی پت کر پرتھوی راج کو دو سبھا میں ہائی تلک کرائی پرتھوی راج دلی پت بڑکے جو رن لگے کہ سبھا سمودار سوری اور شامنت دھبل سبھا نائی کا پی رہنا مجھوٹائی میرا نوج من ساتھیوں پرتھوی راج کے نانانند پال نے جب پرتھوی راج چوہان کی بچپن میں بہادری دیکھی تو پرتھوی راج کو دہلی بولا گھر دہلی کا سمرات بنا دیا جب پرتھوی راج چوہان للا دہلی کے سمرات بن گئے اس کے بعد ارسے نا پتی پیسے نا پتی دہلی پتی نیلے دھبل بنائی بیس ہجار گھٹیت کرسے نا سیما راج بڑھائی دے بھائی ہر یاڑا پنجاب ملائے کی پہ سیا راجستان سما رو جائی ارسے سلیو گجرات ایم پی ماغھن چیتن رہو سنائی اتیا جو میرے سیرمی پرتھی سندر کی لاہی لیو بن بائی ہاں ارے چیارویں اوری خودائی کیں کھائی کیں اوپر گورتیا ہائی تا یہ چینبائی اوپر گورتیا 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 سارے لینے للا وو پنی ہار آرے سب دبھید پرتید پرتما کے دائی گلے نیک ہے مالا داری سیلو بائی سمیں پرتینے سیلو گیتا سے کہہ دائی ہے بائی سمیں پرتینے راجانے دل کی پیاری سن کہہ دائی ہے ناری سن کہہ دائی ہے آئی تایا دل کی گوری سے کہہ دائی ہے بیٹا بائی سمیں دولین سے آئی اوہ دل کی کہہ دائی ہے موسیقی دوار پر کھڑی کر دی اور سیوگتہ ادھر مالا لیے ہاتھ میں کھڑی ہے پرتویرہ چوہال کی جہاں پر پرتما کھڑی تھی اس کے پاس پہنچی تو بھائیو پرتما کے گلے میں مالا ڈال دی جہچند کو برا لگا اور اس بقت جہچند نے بینگ فیلا دیا پرتویرہ سبا کے مد شپے ہوئے دیکھ رہے تھے اس بقت جہچند اور پرتویرہ چوہال میں گھماسان یود ہوا اور یود جیت کر کے سنیوگتہ کو دہلی میں پرتویرہ چوہال کیس طرح لائے تو میرے دیکھتے ہی نوج بنو آرے یہیں کی باتیں یہیں پہ چھوڑو یا بے آگے کے سنو آبا اور گجنی کو سمرات محمد گوری رو بستارہ بڑھائی سمبت گیارہ سو پچے ترمی اوہ اوہ سمبت گیارہ سو پچے ترمی لوئی ران دے سہتیا آرے نائے بھرو من پھر بھی بکھو لائی بھارت کی سیدھ لگائی موسیقی جیسے گید موسیقی جیسے گید موسیقی جیسے گید موسیقی لرہو تو بطل آئی ایک لاغ کولا سکر لے کے محمد گوری کرو بیچار چن چن کے سنا پت سنا جھری بھٹن ڈاک مور تیاری سینو آرے کھونچ کرائی چلو ایلر سکر ہاتی گھوڑن پیاسوا اور بیتن گاڑی رڑکھیتن میں پیدل سینک چلے یاگا اور پڑی خبریاں پرثبی راج کونتو رتائی سینالائی سا جائے اور بیسہ ہجار جوان لے کر کسیر بھٹن ڈاک پہنچو جائے گیارہ سوچھا سی کورڑ میں ہونی لگی جنگ کھسی آئی بیدل سے بیدل لڑے بیٹی تائی ڈھال سے ڈھال یڑا اور کھن 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 تیرہا کھٹکے چھاپکای چھاپکا بجے تھلوہ اور موڑ نکے موڑ چھوڑ لگی گئی اور لاسن کے لگے پہا اور مرے کے نیش جنہ دو بکھی اوپر لاسن لے تا سرکا اور اٹھے دو چھکا جب لوگ کھن پھوٹی اوڑے ماں تکی جائے آرے سنبا چوبا کا دائی بھوڑا نکے مو جایا دے سپاہی نکی آری اے مار ماری کے مو گل سپاہی پیرا تھیرا جندی تائے گی رائی اور سینہ لے کر محمد گوری رڑ سے بھا جو پیچے دکھا اور اممہ کی دے دائی پرتھبی راج نے یا سیڑے رازی یو آشار اور اممہ نا دی کھائی یو آبہ یوری اکھو جی یا تیتوں میں چھوڑی یے نا اور قسمہ کھائی کہ محمد گوری یہ سینہ لے گاو کھونکے کرائے یاد رکھرا میرا نوجبان ساتھیو پرتھبی راج نے محمد گوری کو یہ چھتر کے میدان میں کس طرح پڑاچ کیا پران بچھا کے میدان چھوڑ کے گوری کس طرح سے بھاگیا کسی آئی چلو کمکھائی محمد بھاری سوچ بھائیو منومی من میں نت سوچ بھی چاری کرے تلی کب جیتی سکی رنومی رنومی گھن گھورو چلی تے گا آئی تایا چوہانن کھے ماری تنومی 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 گھڑو تو جرے جوالا دلی کب جیتی سکی رنومی تنومی گھڑو بھائی تنومی تنومی محمد بھائی تنومی تنومی تھا سرسر سر کا دھار بنو ہے جے چند نام تھے کنو جی رائی تن میں جوالا سیدھت کتی ہے ہاں بیٹی کھولی داؤ چکایا تن میں شیرت ترائی نہ گھاٹی گواری ڈٹو ہے یا پردل لائی گواری سیجائی اب ہی ملکی جے چند نیتاو بھید بتائی اے سینجی تین اپیو کے گواری میری سیکھے کھے مانے لیو آئی جے چند نے محمد گواری سے جا کر گے کہا ایسے ہی وہ چھت کے میدان میں ڈجے پر آپ نہیں کر سکتے ڈجے پر آپ نہیں کر سکتے ہیں 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 ڈجے گواری��� ڈجہ پر آپ نہیں کر سکتے ہیں میں گدھار بن گیا بھائی آئے خاصا سسور گدھارے سیکھ دو سمن نے لے لئیے آئے آئے خاصا سسور گدھارے سیکھ دو سمن کو دے دئیے دو سمن کو دے دئیے آئے خاصا سسور گدھارے سیکھ دو سمن کو دے دئیے بھائی آئے خاصا سسور گدھارے میرے نوج بن ساتھیوں ادھر پرتوی راج چوہان اور محمد گوری کے بیچ ترائی گھاٹی میں اٹھارما یود ہو رہا تھا تب تک جیچن محمد گوری کے پاس پہنچے اور جب آپ دیا اس طرح سے یورشت کے میدان میں تم بجے پرابت نہیں کر سکتے ایسا کرو ساری سینہ ٹھگڑوں میں بانٹ تو تو پرتوی راج چوہان ادھر پھاج کو لے کر اپنے تمبو میں سکھی نیت میں سو جاتے ہیں اور ادھر ہوا کیا میرے گھڑو بھئیا محمد گوری کے پاس پہنچے 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 جائے پاس محمد گوری کے دھیری کہیں کا نمیزہ شبد بھید جوہاں نہ دھنی ہے ان کے کوئی پرابر نہ آئے نوج من ستھیوں شندر بھاٹنی محمد گوری سے جبد یا پرتوی رچوہاں شبد بھیدی ہے جس کے پرابر کوئی نہیں ہے سلو من جانی محمد گوری نے یہ کو سلح مہائی دیکھیں بھائی دھنسو باڑ مانگ بائی دھنی کو محمد نے دو ہاتھ گہائی موسیقی گئی مرتی گوری کی آئی پرتوی راج لے دھن سوئی ہاتھ میں چندر بھاٹر سے کئی ہے سنا موسیقی 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 من میں سوچی رہے تھے دو اب گئی گھڑی موت کی آئے آپس میں تلواروں ماری کے دونوں می رکھے مارے عرصائی یاد رکھنا میرے نوجبن ساتھیوں پرتھویرہ چوہان اچندربھاٹ ساتھ ساتھ جن میں تھے ساتھی ساتھ بھائیوں انہوں نے اپنے پرانوں کو چھوڑ دیا میں تو یہی کہوں گا ایسے چندربھاٹ و پرتھویرہ چوہان جیسے بیر ہمیں سم بھارت کی بھومی پر جنمتی رہیں ساتھ بچن بھارت کی گرمہ راگھی پرتھوی راج چوہان دھنے دھنے بھارت کے بیرو آنا مانی دے گئے پلدانی سنکی مرڑ کیں دونوں کوئی ابھی سنگ سنگ جن میں کھے دونوں یو دھائی سنگ سنگ دینے للا پرانا گمائی باکھن کو یہی دل میں بڑا بھاری کھید ہے پرسویرہ چہار اور چندر بھارٹ ساتھ ساتھ جن میں تھے ساتھ ساتھ میں ترتا رہی لیکن کیسا برا سمیں آیا جو ساتھ ساتھ برانوں گانت ہو گیا بھار بھائی بھائی آئے ایسے بھار سبیرے دیشہ کو نام بڑھائی گئی آیا جو ساتھ ساتھ برانوں گانت ہو گیا نام بڑھائی گئی دیشہ کو نام بڑھائی گئی بھائی آئے ایسے بھار سبیرے دیشہ کو نام بڑھائی گئی یہ پرسویرہ چہار اب محمد گوری کے بیچ اٹھارما یوترائی گھاٹی میں کس طرح ہوا ترمورتی چینل کے مادھم سے آپ تک پہنچا رہا ہوں تو دیکھتے ہی میرے نوجوانوں میں ماخن چیتن سرگی گوردیف سری سرجن چیتن کا پرمسیس ہوں ڈشٹک مین پوری کا رہنے والا ہوں تو آج آئیے میرے نوجوانوں ماخن چیتن نام ہمارو ڈشٹک مین پوری کہلائی یادو کل میں جن ملیو ہے کہ ارے برنا حلت تھانوں کہلائی بھائیوں ہمارا ڈشٹک مین پوری اور یہ ترمورتی کیسٹ کے مادھم سے یہ بولیوں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اسی کیسٹ میں آگے سنیں گے ہمارے نوجوان بھائیوں کی بسیس مانگ ہے بہورن کا بیبھا جو ملکان کا پتر تھا اس کا پرسوی راج چہان کی جو پتر تہر کی بیٹی اس کے ساتھ میں کس طرح دہلی سے ہوا یہ تہر کا بیبھا سندہ داستان میں اگرم بولیم آ رہا ہے اور چندرابل کا بیبھا کس طرح سے ہوا یہ سندہ داستان پویت رکھان ترموتی کیسٹ کے مادھم سے آپ آگے سنیں گے نوجوان بھائیوں کی بسیس مانگ ہے تو آجائیے دوستو میرے سیلو للا ڈھولا کپے بیتو پیارو لاغ تُو ہے سرسی ہمار آرے جیلا فرقاباد کو رہنے بالو میرے من کھو رہو لوں بھائی پرابین اللہ لاغ چھ مٹا پہ بیتو پیارو لاغ تُو ہے سرسی ہمار بیٹو بھائیوں کی گھڑا پہ بیٹو پیارو لاغ تُو ہے مٹر ہمار میرے راجو بھائیوں کی سب ہمیں بیٹو جو ہے تاہینی بھجا ہمار ان کے بلوو تھے پہ ہم نے نئیا فانسی کہتے ہی مجدھار ترموردی شینا لکھتے مادھم سے ہوئی اے لالا کیسٹ کو بستار ارے گر سرجین نے کبھاڑی کیا ہوئی اے لالا کو دھیرا ہائی پندھائیوں آئی دھیرا نہ ہونا یار بلیبانے سمیں کو چکر بھاری ہے آئی آئے ہونی ہے بلیبانے سمیں کو چکر بھاری ہے چکر بھاری ہے آئے ہونی ہے بلیبانے سمیں کو چکر بھاری ہے آئی اwonی ہے بلیبانے بلیبانے موسیقی